میری طرف سے تمام دوستوں کو باعدب السلام علیکم کیسے ہیں دوستو ٹھیک ہیں اللہ پاک آپ کی روز نمازیں قبول فرمائے عبادتیں قبول فرمائے اللہ پاک خوش و خورم رکھے جیتے رہے ہیں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں دوستو ہر علاج اچم چینل آپ کی خدمت خلق کے لئے بنایا ہے اس میں روحانی اور یونانی دونوں ویڈیو اپلوٹ کرتے ہیں اور گھر بیٹھے آپ تمام مسائل کا حل کر رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کو شفاہ عطا فرمائے ہماری دعائیں اور اللہ پاک خوش و خورم رکھے آپ کو جیتے رہیں دعا فقیر رحم اللہ دعاؤں سے بڑے نظام سیدھے ہو جاتے ہیں کومنٹس میں آپ نام دے دیا کریں کوئی بھی کسی کے لئے کوئی مسائل ہیں کوئی مسئلہ ہیں نام کے ساتھ مسئلہ بھی شیئر کر دیا کریں اور ہم دعا کرا دیتے ہیں لاکھوں ہمارے فرنڈز ہیں کسی کی بھی دعا لگ جاتی ہے تو اللہ پاک سن لیتے ہیں اور جمعات جمعہ کو اپنے دیرے پر بھی اس نام سے ہم دعا کرا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوتی ہے اور آج خصوصا دعا جو فلسطین کے لئے بھی آپ کریں اللہ پاک ان پر رحم اور کرم فرمائے اور جو ظلم کر رہے ہیں اسرائیل اللہ پاک انہیں فنار کرے اپنی میں ڈال دے کوئی وسیلہ اللہ پاک بنا دے اور یہ ظلم جو ہے ختم ہو جائے جنگ جو ہے بند ہو جائے بس اللہ پاک ہی کوئی نہ کوئی مدد فرمائیں گے کوئی نہ کوئی وسیلہ کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہیں رب کی ذات پر کیونکہ اللہ پاک اپنے ایک بندے سے ماں سے ماں کا پیار کتنا ہے اس سے دس ستر گناہ زیادہ پیار کرتے ہیں تو اللہ پاک کو بھی اس چیز کی تکلیف ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے تو ہم نے رب تعالیٰ کے آگے گل گلانا ہے کہ اللہ پاک یہ ظلم جلد سے جلد ختم کرتے اور یہ جنگ بند ہو جائے آمین آپ بھی دوستو آمین کریں اور اللہ پاک قبول فرمائیں گے کسی نہ کسی کی اللہ پاک سن لیں گے دوستو نئے ممران چینل کو سبسکرائب کریں اور جو پرانی ویڈیو سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں نیچے میری پک کے اتفاق حسین لکھا وہاں کلک کر دیں ہمارا پورا خزانہ آپ کے سامنے آ جائے گا گھر بیٹھے اپنا اپنے دوستوں کا ہر مسئلے کا حل کر سکتے اور جو آؤٹ کنٹری میں ہمارے بھائی اللہ پاک ان کی بھی مدد فرمائیں وہ کسی بھی دکھ تکلیف میں پریشانی میں اللہ پاک لا علاج بیماریوں دور فرمائیں آمین آج دوستو آپ کو ایک سنیاسی فقیری نسکہ ایک توفہ دے رہے ماہ رمضان ہے تو یہ توفہ لے لیں آپ اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اتنا زبردست یہ نسکہ ہے اتنے زبردست اس کے ریزلٹ ہیں اس کے شگر کے لیے کہ آپ کی اکل دھنگ رہ جائے گی انگلیش میڈیسن بھی اتنی جلدی ریزلٹ نہیں لیتی اور کوئی سیڈی فیکٹس نہیں ہیں دیسی یونانی یہ ہماری ہربل جڑی بوٹی ہیں جو ہوتی ہیں ان کے کوئی نقصانات نہیں ہیں دوستو بلکل آسان ہے اور ایک ہی ہربل پر ہے اور اس کے بہت پیارے ریزلٹ ہیں آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ دعاوں میں یاد رکھیں گے ایک دوستو ہربل ہے جڑی بوٹی جس کو جھاؤں کہتے ہیں جھاؤں جھاؤں کے پتے یہ آپ دو کلو لے لیں جھاؤں کے پتے دو کلو آپ لے لیں یہ پنسار سے مل جاتے ہیں پنساری سے مل جاتے ہیں یہ آپ دو کلو آپ لے لیں یعنی کہ دو ہزار گرام لیں گے دو کلو آپ لیں گے یہ لے کر آپ نے کرنا کیا ہے دوستو اسے آپ موٹا موٹا کوٹ لیں گے موٹا موٹا جو ہے یعنی کہ ایک پتے کے جو ہے آپ یا تو کینچی سے کٹ لیں آپ کو کینچی پڑی اس کے ٹکڑے بناتے جائیں تو یہ آپ کر لیں پہلے اس کو صاف کر لیں نا پتوں کو کوئی کچھرا بچھرا بھی آ جاتا ہے زہر سے بات ہے جب یہ پتے گرتے ہیں تو زمین پر اس کو اٹھاتے ہیں کوئی مٹی مٹی آ جاتی ہے کوئی بھتر آ جاتے کوئی ایسی چیزیں جو نئی استعمال میں آتی وہ آ جاتی وہ صاف کر لیں اس کے بعد جو ہے اسے موٹا موٹا جو ہے نا اسے آپ کوٹ لیں گے کوٹنے کے بعد دس کلو پانی دس کلو پانی جو ہے اس میں آپ بھگو کے اور اسے چوبیس گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھ دیں گے آپ جہاں دھوپ زیادہ پڑتی ہے وہاں اسے رکھ دیں دو دن کے لیے چوبیس گھنٹے کے لیے اسے آپ دوستو رکھ دیں گے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسے پھر آگ پر چڑھا دیں گے آپ دوستو آگ پر چڑھا دیں جب آپ دیکھیں کہ اس کا تیسرا حصہ رہ گیا یعنی کہ تین کلو آپ کا اور تیس چالیس گرام یعنی کہ سوا تین کلو کہہ لیں آپ اتنا رہ جائے تیسرا حصہ رہ جائے تو پھر اس سے جو ہے آپ اتار لیں گے چلے سے اتار لیں گے درمیانی آگ پہ پکا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے درمیانی آگ نہ ہلکی ہو نہ تیز ہو کیونکہ پانی زیادہ ہے نا تو خوشک ہونے میں ٹائم لگتا ہے تیسرا حصہ رہ جائے گا اتار لیں کہ ہلکا نیم گرم رہ گیا ہے یعنی کہ ہاتھ اس میں آپ ڈال سکتے ہیں کہ جلے نہ اتنا رہ جائے ہلکا نیم گرم تو وہ پتے اس میں اچھی طرح مسئلے آنپ اچھی طرح مسئلے 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 سارا جو ہے پتوں کا جو رہ گیا تھوڑا بہت وہ بھی اس میں آ جائے گا ٹھیک اسے چھان لیں نا آپ نے جو تیسرا حصہ پانی کا آپ کا ہے نا اسے مسئل کے پتوں کو اس کو چھان لیں آپ اس کے بعد آپ نے ہلکی آنچ پر دوستو ہلکی آنچ پر آپ نے جو ہے نا اس کو چلے پر چڑھا دینا ہے ہلکی آنچ پر ہلکی آنچ پر نارمل آنچ پر اس کو آپ چلے پر چڑھا دیں گے اس پانی کو پھوک جو ہے پتے وہ پھیک دیں گے آپ آپ جب دیکھیں گے نا ایک کپ رہ گیا آپ کا دیکھتے رہنا چیک کرتے رہنا وہ پورا جو ہے نچوڑ ایسا سمجھ لیں کہ پوری محنت کا وہ جوزے اس کو چیک کرتے رہنا ہے اس کو جلانا نہیں ہے ایک کپ جب رہ جائے گا نا آپ کا سمجھ لیں یہ آپ کا جو پانی ہے وہ تیل کی ماننگ ہوگا جس طرح تیل کا جہور ہوتا ہے نا یہ جہور آپ کا نکل آئے گا بس وہی آپ کا نسخہ ہے نسخہ تیار ہے اسے نکال لیں محفوظ کر لیں کسی ڈروپر میں بھر لیں ایک ڈروپر لے کے اس میں بھریں باقی نسخہ جو ہے وہ کسی ڈبی میں ڈال کے رکھ لیں اسے فریز کر لیں یا ویسے پڑا رہنے دیں چھاؤں میں کوئی مسئلہ نہیں استعمال کے لیے اس میں سے آپ ایک ڈروپر میں بھر لیں ڈروپر مل جاتی ہے اس کے دو کترے جو ہیں دو کترے شفا دیکھیں اس کی اس کے دو کترے آپ نے جو ہے پانی میں ایڈ کر کے ناشتہ کے بعد اسے آپ نے استعمال کرنے اور شام کو آپ استعمال کر لیں دو کترے سادھے پانی میں ملا کے دوستو اتنی جلدی اس کے ریزلٹ ملیں گے آپ شگر اپنی چیک کرائیں گے تو انشاءاللہ دو تین دن کے بعد چار دن کے بعد آپ کو پتہ چلیے گا حکیم صاحب کیا نسخہ آپ نے دیا یہ ایک سنیاسی نسخہ تھا ایک فقیری نسخہ تھا جو آپ تک ہم نے پہچایا ہے اس میں دیکھ لیں کوئی جڑی بوٹی ہے نہیں ہے یہ پتے ہیں جو سمجھ لیں کہ جو پودے درختوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں تو یہ توڑ کے اس کا استعمال میں لیتے ہیں تو یہ ایک پتر پر لکیر ہوتے ہیں یہ ایسے نسخے جو ہوتے ہیں نا بزرگوں کے سنیاسی جو ہوتے ہیں فقیر جو ہوتے ہیں یہ بلکل بہت شاندار نسخے ہوتے ہیں یہ ٹوٹ کے بہترین ٹوٹ کے ہوتے ہیں تو اور ایک بات نوٹ فرمائیں جو ہمارے میمبران انگلیش میڈیسن جو کھا رہے نا تو وہ ایک ٹیم جاری رکھیں گے آپ دو ٹیم کرتے ہیں نا آپ تو ایک ٹیم کسی بھی ٹیم پر وہ جاری رکھیں کیونکہ انگلیش میڈیسن میں کوئی ایسے کیمیکل بغیر ہوتے ہیں جو اس کے بغیر بندہ رہ نہیں سکتا ٹھیک ہے نا یہودی یہودی جو ہے کبھی بھی ہمارے نہیں ہیں یاد رکھ لینا تو اسی لیے ایسی کیمیکلز ہوتے ہیں جو اس میں عادی رہتا ہے بندہ اس کو چھوڑیں گے تو طبیعت گڑھ بڑھ ہوتی گے کبھی بھی دیسی کی طرف وہ نہیں جانے دیتے ہیں تاکہ اسی پہ لگے رہے تو آپ نے یہ دیانتداری سے کام لینا ہے کہ آپ نے ایک ٹیم انگلیش میڈیسن کو رکھنا ہے اور دو ٹیم یہ یونانی کھائیں گے جب آپ دیکھیں دیسی دوائی آپ کے جسم میں وہ سامنے لئے راس آگئی یا آپ کو لگ گئی ہے تو پھر جو ہے وہ آپ بات میں اس کو وہ ایک ٹیم والا پی جو ہے وہ انگلیش ایلوپیتھک جو ہے وہ آپ کٹ کر دیں گے ہٹا دیں گے پھر اسی کو استعمال کریں گے اور بلیڈ شگر بالے کے لئے بھی دیں آپ انشاءاللہ ان پہ بھی فائدہ ہوگا آپ یہ کرائیں استعمال یہ کتروں کے اندر جو ہے یہ سمجھ لیں آبے شفا آپ کا بن جائے گی تو یہ آپ کریں اور مزید کوئی آپ کو میڈیسن منگوانی ہے یا کوئی کورس منگوانے آپ نے تو وہ ورس اپ نمبر چل رہا ہے ہماری میڈیسن پہن جاتی ہے ٹی سی ایس کے ذریعے ایک دن میں پہنچ جاتی ہے اگلی ویڈیو تک حسین بھائی کو آپ اجازت دیں اللہ حافظ ہمیں بہت ساری دعاوں میں یاد رکھے گا